اتنی بھاری گہرائی دنیا میں کسی بھی بستو کی نہیں ہے جتنی ہمارے اس سریر کے بھیتر گہرائی بجیمان ہے ان ساری گہرائیوں کو پار کرنے کے لیے کافی کھوڈنا پڑے گا کافی کافی کھوڈنا پڑے گا اور کافی پریتن کرنا پڑے گا انایاس اپلبد نہیں ہوتا دنیا میں کچھ گھٹنائیں ایسی ہوتی ہیں جو لگتا ہے کہ انایاس گھٹنا گھٹی تو ہو گئی کین تو جو انایاس لگتی ہے اس کے پیچھے بھی نہ جانے پہلے کتنا آیاس ہوا ہوگا پہلے بہت آیاس ہو چکا بہت سرم ہو چکا اور آج وہ گھٹنا گھٹی ہے تو لگتا ہے کہ انایاس گھٹنا گھٹ گئی کیونکہ جو پیچھے آیاس ہو گیا اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا آج جب آیاس کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم آیاس کر رہے ہیں انایاس گھٹنا اور شایاس گھٹنا دو پرکار کی گھٹنایں ہوتی ہیں ایک گھٹنا کے پیچھے ہمارا بہت سرم ہوتا ہے اور ایک گھٹنا کے پیچھے ہمارا بہت سرم نہیں ہوتا بہت سرم نہیں ہوتا سماجھی بھی دو پرکار کی ہوتی ہیں ایک پریتن کے دوارا لبد ہونے والی سماجھی اور دوسری جو بنا پریتن کے ایک چھلانگ ہوتی ہے اور سماجھی اپلپد ہو جاتی ہے کیول چھلانگ بھرنے کی جرورت اور سماجھی اپلپد ہو گئی کوئی پریتن نہیں کرنا پڑا ایک کوئی ایسا ہیتو ملا کوئی نمت ملا اور سماجھی گھٹیت ہو گئی دونوں پرکار ہیں سماجھی کے ایک شایاس سماجھی اور دوسری انایاس سماجھی ایک سادھنا لبھ سماجھی اور ایک آقسمک سماجھی سایاس سماجھی کا ایک کرم ہوتا جو چھلانگ ہے اس میں کوئی کرم نہیں ہوتا وہ تو آقسمی گھٹنا ہے تدکال گھٹ گئی اس کے لئے کسی کرم کی ضرورت نہیں اس کے لئے سادھنا کی پدھتی کی ضرورت نہیں بس آنکھ کھلی اور سب کچھ اپلبد ایک سپنا جیسا ہوتا ہے ایک دبی ستھٹی اپلبد ہوتی ہے اور تاتکالکتا گھٹ جاتی ہے کنتو سایاس سماجھی کا شادھنا لبھ سماجھی کا ایک کرم ہوتا ہے اور اوشی کرم کی سادھنا ادھیاتم میں رس لینے والے پریکسادھان کے شیور میں آنے والے لوگ کرتے سماجھی کے کرم میں سب سے پہلا کرم ہے بیراج بھاونا کا وکار بیراج بھاونا کا ابھیا جو یکتی ایک کرم سے چلنا چاہتا ہے سماجھی کو اپلبد ہونا چاہتا ہے سماجھی کی سادھنا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے من کی اسانتی میتے چط کی اسانتی میتے کچھنائیاں میتے اُلجھنے میتے چط ستھر بن جائے سماہت ہو جائے ہجاروں ہجاروں پریشتکیوں کی آ جانے پر ہی چط بچلت نہ ہو پرکمپیت نہ ہو یہ ہوشکتہ ہے یہ نہ مانے کہ سمجھی آئی اور چط بچلت ہو گیا سمجھیا کی آنے پر چط بچلت نہیں ہوتا کنتو چط شکتی سالی نہیں ہوتا اس لیے بچلت ہو جاتا ہے چط ترل ہوتا ہے جو کچھ بھی ملا اور چط گندلہ بن جاتا ہے پانی ہے پانی میں جو کچھ بھی ملا پانی گندلہ بن جاتا ہے برف جم گئی آپ اس پر کوئی گندی چیز بھی ڈالیں تو لڑھک کر نیچے چلی جائے گی برف کی شلہ پری ہے گندہ پانی ڈالیں تو بھی اس میں ملے گا نہیں لڑھک کر نیچے چلا جائے گا کیونکہ پانی جم گیا جمنے کے بعد اس میں گھولن سیلتا نہیں رہتی اپنے میں مصرط نہیں کرتا کنتو ٹھینک دیتا ہے اتار دیتا ہے جب تک ہمارا چط چنچل ہوتا ہے سامنے کوئی بھی گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے چط اسے پکڑ لیتا ہے اور ایک دم بچھلی تو ہو جاتا ہے گندلا ہو جاتا ہے اور ویسا ہی بن جاتا ہے جیسی گھٹنا سامنے گھٹیت ہوتی ہے چن تو جب چط جم جاتا ہے جم جاتا ہے اس کی ترلتا سمات ہو جاتی ہے پھر سامنے چاہے جیسی گھٹنا گھٹے وہے اس سے ملتا نہیں گھلتا نہیں گھلتا نہیں اور اسے پکڑتا نہیں اور اس جیسا نہیں بنتا کنتو اپنے شروع میں پرتشتی ترہتا ہے پارا آپ نے دیکھا ہے پارا پارے کو پکڑنے کا پریتن کرے ہاتھ لگایا اور پارا آگے سرک جائے گا اتنا چنچل اتنا چنچل کہ یدی من کی تلنا کسی سے کی جا سکتی ہے تو کیول پارے سے ہی کی جا سکتی دنیا میں اور کوئی چیز اتنی چنچل نہیں ہوتی جتنا کی پارا چنچل ہوتا ہے جو کسی کا سپرس بھی کرانا نہیں چاہتا ہاتھ کا سپرس بھی نہیں چاہتا آگے سے آگے سرکتا چلا جاتا ہے گتشیر ہوتا چلا جاتا ہے کینٹو جب اپیوکت اوشدھیوں کے دوارہ پارا باندھ دیا جاتا ہے پارا بند جاتا ہے پارے کی گولی بن جاتی ہے پھر پکڑ میں آ جاتا ہے چنچلتا سماپت ہو جاتی ہے اور ستھر بن جاتا ہے جب تک چت میں چنچلتا ہوتی ہے ہر گھٹنا اسے سرکاتی رہتی ہے سرکاتی رہتی ہے جیسے پھوٹوال ادھر سے ادھر بیچارہ لڑکتا رہتا ہے اچھلتا رہتا ہے چوٹ کھاتا رہتا ہے اچھلتا رہتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے ہر خات کا پرس اسے اچھال دیتا ہے ٹھیک من کی بھی چت کی بھی یہی دشاف ہوتی ہے کینٹو جیسے پارہ بند جاتا ہے ویسے ہی کت کی شکتیاں کشین کم ہوتی ہیں سنچت زیادہ ہوتی ہیں کت شکتی سالی بنتا ہے سمیق اپائیوں کے دوارہ سمیق سادھنا کے دوارہ تو ستھر بنا ہوا چت پھر ادھر ادھر پھوٹوال کی طرح نہیں اچھلتا پارے کی طرح سرکتا نہیں ہے کینٹو جم کر رہے ہیں